السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتم الانبیائی والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ایک بہن کا سوال ہے کہ اگر کوئی شرک کر لے پھر اسے اپنی غلطی کا حساس ہو جائے تو وہ اس کے ازالے کے لئے کون سے عامل کرے جس سے وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے لئے واضح ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا رکھا اللہ تعالی کا ارشاد ہے سوری الانعام آیت نمبر چون میں کہ کتب ربکم علی نفسی الرحمن انہو من عمل منکم سوو بجہالت ثم تاب من بعدہی واسلہ فانہو غفور الرحمن کہ تمہارے رب نے اپنے نفس پر لکھ لیا ہے رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا اللہ یعنی کتب ربکم علی نفسی الرحمہ اللہ نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب کر لیا ہے کیا انہو من عمل منکم سوو بجہالت کہ تم میں سے جو سخص بھی برائی جہالت کے وجہ سے کر بیٹھے پھر توبہ کر لے اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد فمن تاب من بعد الظلمہی واسلہ فان اللہ یطوب علی ان اللہ غفور الرحیم سورہ المائدہ نمبر من تالیس کہ جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے معصیت کے ارتکاب کے بعد توبہ کر لے شرک کے بعد توبہ کر لے کفر کے بعد توبہ کر لے واسلہ اور اپنی زندگی صدھار لے فَإِنَّ اللَّهِ يَتُوبُ عَلَيْهِ فَاللَّهِ اس کے توبہ کو قبول کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے جو ہے بخشنے والا مہربان ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ کھل کھلا بڑے سے بڑا انسان توبہ کرے اللہ تعالیٰ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ تَوْبَتَانِ عِبَادِهِ کیا لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو چار تو بہرحال اس طرح سے مختلف قرآن اس طرح کی آیات سے بھرا پڑا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو توبہ کی طرح رغبت دلائی ہے کہ جب ہی انسان سے غلطی ہو جائے کوتہی ہو جائے بھرائی کا شرک کا کفر کا گناہ کا ارتقاب ہو جائے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی توبہ کو توبہ کرے اور تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے ان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور جو کچھ کرتے ہیں تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے اللہ سے کوئی چیز مغفی نہیں ہے سورہ شورا آیت نمبر پچیس اذر اللہ تعالیٰ کے اشاد کہ ایمان والو اللہ سے توبہ کرلو خالص توبہ اخلاص کے ساتھ امید ہے کہ تمہارا تمہارے خطاؤں کو ماف کر دے اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کر دے جس کے نیچے سے رہنے بڑھتی ہیں دیکھیں سورہ تحریم آیت نمبر آٹھ تو اس طرح قرآن میں مختلف صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کی تو اگر انسان سے شرک ہو جائے کفر ہو جائے اس کو فورا اللہ سے توبہ کرنے چاہے کوئی بھی گناہ ہو جائے چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو کوئی بھی گناہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ فورا اللہ کے رجوع ہو اور پوری اخلاص اللہ کے ساتھ اپنے کھیے پر نادیم ہو اپنا جو کچھ ہو گیا اسے اسے ندامت کا اظہار ہو آئندہ کے لئے عزم ہو کہ اب اس کے قریب نہیں جاؤں گا اور فورا اس گناہ کو انسان چھوڑ دیں اور پھر اللہ سے معافی طلب کریں اللہ اس کی گناہ کو معاف کرنے والا ہے اور توبہ کے لئے دو رکاض نماز بھی مشروح دو رکاض نماز پڑھ کے توبہ کریں جو ہے اور اسے رہے اگر کفر و شرق سے توبہ کر رہا تو کلمہ کے تجدید کریں لائلہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں اشہدو اللہ اللہ وعدہ لاشریک اللہ واشہدو ان محمد عبد ورسول کلمہ کی تجدید کر لیں انشاءاللہ اس کے گناہ اور اس کے یہ جو ہے جو اس نے شرق کیا کفر کیا ہے اللہ معاف کرنے والا وصل اللہ ربی رحمہ وعلا عزی وصحبی وصحب